السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرے بھائیوں اور میری بہنوں یہاں پہ کسی ایک مکتبہ فکر کی بات نہیں ہو رہی ہے یہاں بات ہو رہی ہے انسانیت کی سب کی بات ہو رہی ہے اور اسی لیے میں نے ہر مکتبہ فکر کی علماء سے اپیل کی ہے اس میں بھی کچھ لوگ عجیب و غریب سے کمنٹ لکھ کے ناراضگی کا اظہار کر رہے ہیں مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ ہم اپنے دلوں میں اتنے تنگ کیسے ہو گئے دیکھیں جو بھی مکتبہ فکر ہے اس سے جس قسم کا بھی ہمارا اختلاف ہو یا ان کا ہم سے اختلاف ہو چاہے وہ دیوبند کے ہوں اہلِ حدیث کے ہوں غیر مقلد ہوں مقلد ہوں ہماری جماعت اہلِ سنت والجماعت سے ہوں آلہ حضرت کے ماننے والے ہوں جس مکتبہ فکر سے تعلق رکھتے ہیں خدا کے لیے لوگوں تک اس بات کو پہنچائیں کہ حالات خراب ہیں نمازوں کو گھروں میں ادا کریں گھروں میں جماعتیں کر لیں اپنی فیملی کے ساتھ اتنا تو آپ کر سکتے ہیں کہ گھر میں ایک آدمی امام بن جائے اور اس کے پیچھے کچھ اور لوگ مقتدی بن جائیں خواتین ہیں تو وہ پھر آخری صف میں کھڑے ہو جائیں بچے بیچ میں کھڑے ہو جائیں جو معاملہ آپ کر سکتے ہو اگر جماعت ہی سے نماز پڑھنی ہے تو گھر والے اگر اتنے ہو جاتے ہیں تو مل کے پڑھ لیں تو کسی بھی صورت میں اگر میاں بی بی ہوتے ہیں تو بی بی پیچھے کھڑی ہو جائے میاں آگے کھڑا ہو جائے وقت جماعت ہی کرنی ہے تو ابھی کیونکہ حالات ریگولر نہیں ہیں اور خراب ہوتے جا رہے ہیں ابھی کیسز سامنے آنے ہیں اور جن ملکوں میں ابھی اثرات شروع ہو رہے ہیں وہاں آنے ہیں اسی لئے سب سے ریکویسٹ ہے جو جو مقتبہ فکر ہو ہمارے آپس کی اختلافات اپنی جگہ اسی لئے میں نے انجینئر صاحب کی بھی پکچر ڈالی ان سے ہمارا شدید اختلاف ہے لیکن ان کو سننے والے بھی ہیں ان کا بھی یہ فرض بنتا ہے کہ وہ بھی اپنے پلیٹ فارم کے ذریعے وہ لوگوں تک اس بات کو بچائیں تاکہ awareness بڑے اس وقت انسانیت کو بچانے کی ضرورت ہے اسی لئے اپنے آپسی اختلافات کو بھلا کر مٹا کر انسانیت کے لئے چاہے آپ کسی مقتبہ فکر سے تعلق رکھتے ہوں چاہے آپ انجینئر ہو اور دین کی خدمت کر رہے ہو ہمارے بھلے آپ سے کئی اختلافات ہیں لیکن یہاں پر بات ہے سیف کرنے کی انسانیت کو معاشرے کو ایک بڑے پیمانے پر کیونکہ اس سے سب کی life's effect ہو رہی ہیں ہو سکتی ہیں گھر والے ہیں رشتہ دار ہیں محلے والے ہیں وہ تمام لوگ جن سے آپ contact میں آتے ہیں غیر مسلمین ہیں تو پلیس اس کو seriously لیں لوگوں کو موقع نہ دیں کہ وہ اس چیز کو بڑھاوا کر کے آپ کے اوپر باتیں کریں اور ہندوستان کا میڈیا تو ویسی حکومت کے آگے بکا ہوا ہے اور وہ بہت سر چڑھ کے جو ہے نا وہ الٹی شیدی باتیں کر رہا ہے اور اس کو موقع مل گیا ہے تو پلیس اس کو موقع نہ دیں اور ایک ہو کر اس کے خلاف آواز اٹھائیں السلام علیکم ورحمت اللہ